حضرت احمد حرب رحمت اللہ علیہ حضرت احمد حرب رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے آپ نے اپنے صاحب زادے کی تربیت بلکل انوکھے انداز میں کی تھی بچپن سے اپنے بچے کو متوکل علی اللہ بنایا تھا متوکل علی اللہ کا معنی بس اللہ پہ بھروسہ کرنے والا آج آپ غور کیجئے کہ آج بچے تو خیر بچے ہیں بڑے سی بڑے عمر رکھنے والے لوگوں کا بھروسہ بھی دولت پر دنیا پر پیسے پر دوا پر لوگوں پر رشتداروں پر طاقت پر منصب اور عہدے کرسی پر ہے اللہ تعالیٰ پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ اگر بھروسہ ہوتا توقل اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا تو کبھی خوام مسلم ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی نہیں کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تو مجھ سے چھین لیا وہ مجھ سے چھین لیا یہ جھگڑے کبھی نہیں ہوتے اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا اللہ تعالیٰ پہ اگر بھروسہ ہوتا تو ایک دوسرے سے کبھی شکایت نہیں ہوتی بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا مان لیجے اگر کسی کو کسی سے کوئی عذیت پہنچ جائے تکلیف پہنچے بس یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ کون آدمی ہوتا ہے جو مجھے تکلیف پہنچائے جب تک رب نہ چاہے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو خالقِ کائنات کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ تربیت کی بنیاد ہے اس میدان میں ہم مسلمان بالکل آرہی ہیں ہمارے بچوں کی تربیت اس انداز میں ہم نہیں کرتے اب دیکھئے اکابیر بزرگان دین کیسے انداز سے تربیت کیا کرتے ان کی تربیت کا انداز دیکھیں حضرت احمد حرب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے انہوں نے بچپن سے اپنے صاحب زادے کی تعلیم اور تربیت توقل کی بنیاد پر کی تھی اگر ان کے بچے ان سے کچھ مانگتے کہ اببا یہ چاہیے وہ چاہیے تو آپ نے تربیت کا انداز کتنا پیارہ اختیار کیا تھا کہ گھر کے دیوار میں ایک سراخ بنا دی تھی پچھلے زمانے میں ہوتے تھے چراک وغیرہ لگانے کے لیے رکھنے کے لیے چھوٹا سا محراب بنایا جاتا تھا گھروں میں دیواروں میں چھوٹا سا سراخ اور محراب تاکچا اسے کہتے ہیں یا تابدان کہتے ہیں اس قدم کی چیزیں بنائی جاتی تھے تو حضرت نے فرمایا اپنے شاہب زادے سے کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے یہ سراخ دیوار کے پاس آنا اور یہاں سے کسی کو سنائی نہ دے تم اللہ سے اس میں اپنی آواز لگا کر اللہ سے مانگ لینا یعنی وہ تاکچا یا وہ تابدان میں اپنا سر رکھ دینا اور اللہ سے مانگنا یا اللہ مجھے یہ چاہیے یہ عطا فرما پھر اس کے پیچھے ایک سراخ بنا دیا گیا تھا تعلیم کا طریقہ تھا ایسی تعلیم پہلے دیا کرتے تھے آج کل ہمارے پاس جو تعلیم ہوتی ہے سیکل سکھانا ایک تعلیم ہے گاڑی سکھانا ایک تعلیم ہے اور بچے کو سکل بھیجنا یہ ایک تعلیم ہے ہم تعلیم تو بس دنیا کی دیتے ہیں لیکن اللہ والے اپنے بچوں کی تعلیم اللہ پہ بھروسی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے توقل کی بنیاد پر کیا کرتے تھے تو حضرت نے احمد حرب رحمت اللہ علیہ نے بچے کو تو ادھر یہ تعلیم دی اور ادھر ان کی اہلیہ سے یعنی بچے کی ماں سے فرمایا جب بھی یہ کچھ مانگے فوراں وہ جو مانگتا ہے وہ چیز سراخ میں سے رکھ دو تاکہ بچے کو یہ اقین ہو جائے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دے رہا ہے ایسا ہی واقعہ حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ہے بڑا مشہور ہے ایسے ہی واقعہ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ کا تربیت کیسے کی جاتی ہے تو حادیرین ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت احمد حرب رحمت اللہ علیہ بھی گھر میں نہیں تھے ان کی اہلیہ محترمہ بھی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی بچے کے دل نے چاہا کہ مجھے یہ چاہیے تو فوراً وہ سراخ میں اپنا چہرہ رکھا اور کہنے لگے اللہ مجھے یہ عطا فرما اس کے بعد جب والدہ ان کی اس بچے کی والدہ گھر آئی تو دیکھا کہ بچہ سکون سے بیٹھ کر کچھ کھا رہا ہے ماں کو بڑا تاجب ہوا پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا کیا ہوا یہ چیز آپ کو کہاں سے ملی تو بیٹے نے کہا کہ جیسے میں ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تعالی مجھے وہ دیوار کے سراخ میں سے عطا فرماتا ہے میں نے ویسے حاصل کر لیا تو ماں کو تاجب ہوا کہ میں نہیں تھی اس کو یہ چیز کیسے ملی غیب سے ملی رب نے عطا فرمایا وہ بچے کا یقین اور توقل ہے تربیت اس انداز سے کی جاتی تھی حاضرین جیسے بچے جب رنگنے لگتے ہیں تو ماں باپ بچے کو دور دور ہٹ کے بلاتے ہیں اور رنگو اور رنگو جب چلنے لگتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی دور چلاتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں پھر دور دور تک چند قدم بچہ چلنے لگتا ہے یعنی بچے کی تربیت اس کے کھڑے رہنے چلنے کی قوت بتاتے ہیں کہ تُو چل سکتا ہے تیرے پاؤں میں قوت ہے جیسے چلنا پھرنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے توقل بھی ویسے سکھایا جاتا تھا ہم کو تو آج تک معلوم بھی نہیں تھا ایسا بھی توقل سکھاتے ہیں ایسا بھی بھروسہ سکھاتے ہیں اللہ کی ذات پہ یہ سچے مسلمان تھے یہ پکے مسلمان تھے لیکن آج کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے سے لے کے سکھاتے جب بولنے لگتا دنیا والے نچا رہے ہیں مسلمان نچ رہے ہیں وہ لوگ نچا رہے ہیں اور یہ سب نچ رہے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بچے سے پوچھتے بیٹا تم کیا بنوگے ڈاکٹر بنوگے انجینئر بنوگے چند سالوں کے بعد میں بچے کو معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر بنے تو زمینہ خرید سکتے گھران بنا سکتے ہسپیٹل بڑی بنا سکتے اور لوگوں کو دھکا دے دے کہ خوب پیسے لے سکتے بیمار نہیں ہے تو بیمار ہے مشینوں میں ڈال دے کے آئی سیو میں ڈال دے کے پیسے لوٹ سکتے یہ سمجھ میں آتا ہے بچے کو اچھا اس لیے بننا ہے ڈاکٹر دیکھتا ہے نا ماحول جو ہے اسی کے مطابق اثر ہوتا ہے وکیل بننا ہے کیوں وکیل بننا ہے ایک مرتبہ کوئی کیس میں پھنس جائے دو سال تک اس کی چپل گھسا دینا مگر اس کا فیصلہ نہیں کرنا یہ ٹارگٹ بنا لیتا کہ اس سے میں کم از کم دس لاکھ روپے اصول کروں گا جب تک فیصلہ نہیں کرواؤں گا تو بچے بھی سمجھتے اچھا ایسا زندگی گزارنا ہے پیسے ایسے کمانا ہے جیسا ماحول ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن ماں باپ بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھاتے تھے اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے خالق کائنات نے فرمایا قرآن پاک میں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کس کا تھا وہم و گمان کے محراب دیوار کے تابدان میں سے بھی کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جب ان کی اہلیہ محترمہ حضرت احمد حرب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ معاملہ ایسا ہوا ہے بڑے تعجب کی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ بس خاموش رہو ہم جو چاہتے تھے بچے کو جو تربیت دینا چاہتے تھے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اس کو یہ یقین ہونا تھا بچے کو کہ اللہ ہی دیتا بیچ میں کوئی سہارا نہیں ہے یہ یقین کے بنیاد پر ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے تھے پرورش کرنا چاہتے تھے وہ مانتا رہے گا رب دیتا رہے گا ایسی تربیت کی جاتی تھی حاضرین اب غور کیجئے آج ہمارے معاشرے میں کہاں ایسی تربیت یہ بات تو ایسی ہے جیسے کہ زمین پر کھڑے رہ کر آسمان کو چھونے کے دعوے کرتے ہیں ممکن نہیں ہے مگر کوشش کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے زمانے میں اکابر اور بزرگوں سے ایسے عامل ہوئے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے اتنا سو فیصد نہ صحیح دس بیس فیصد تو کچھ کام کر سکتے ہیں کچھ عمل کر سکتے ہیں بہرحال حادیرین اکرام اولاد کی تربیت توقل کی بنیاد پر کی جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کیا جائے اگر توقل اللہ کی ذات پر ہوگا تو ہماری نسلیں کبھی کسی سے خرزانے مانگیں گے کبھی کسی سے بھیکنے مانگیں گے ضرورت آئے تو ضرورت پر صبر کرنا سیکھیں گے مگر کسی کو دھوکہ دینا نہیں سیکھیں گے موسیقی